اسلام علیکم دوستو میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ یہ والی اپیسوڈ سرپرائز بھی ہو سکتی ہے اور دوسری طرح بھی ہو سکتی ہے مطلب دیلی وائز اپیسوڈ بھی ہو سکتے یہ آپ پر ڈپینڈیڈ ہے اگر چینل کے ہزار سبسکرائبر پورے ہوگے تو رات کو ایک اور کس دوں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی اپیسوڈ جو کہ ہے ایک موسٹ رومنٹک اپیسوڈ اور ایک اور بات کہ ہماری وینر کون ہے آج کی یہ تو آپ کا لازمن سوال ہوگا تو جناب ہماری وینر ہے سبا ملک اس اپیسوڈ کی اور نیکسٹ اپیسوڈ اگر آئے گی تو دیکھیں گے کہ کون ہے وہاں کی ہماری وینر کیونکہ باقی سب کو بھی میں ساتھ ساتھ چیک کر رہی ہوں تو کمنٹ میرے حال میں ٹائم پر سارے آ جاتے ہیں جن لوگوں نے ریویو وغیرہ دینا ہوتا ہے ان کے تو اجلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی اپیسوڈ جو یقین ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو لیسٹ سٹارٹ کبھی یوں بھی آم میرے دل میں دوں کسٹ نمبر 54 تحریر عرید شاہ بہت بہت مبارک ہو ابراہیم بھائی آپ مامو بن گئے ہیں اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا ہے زینب ابھی ہسپتال میں ہے میں اس کے ڈسچارج پیپر تیار کروا کر ابھی باہر نکلا ہوں مجھے اس کے لیے کچھ تحفے لینے ہیں اور پھر گھر میں نیو بیبی کے ویلکم کی تیاری بھی کرنی ہے تو سوچا سب سے پہلے آپ کو انفارم کر دوں آپ بلکل پریشان نہیں مت کیجئے گا زینی بلکل ٹھیک ہے میں شام تک اس سے ہسپتال سے گھر لے جاؤں گا پھر آپ سے اس کی بات بھی کرواؤں گا اب تک آپ تب تک میرے شہزادے کا نام سوچ لیجئے گا اس نے ہسپتال سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے پی سی او سے پاکستان فون کر کے انہیں یہ خوش خبری سنائی تھی بہت مبارک ہو عرفان یہ تو بہت خوشی کی بات ہے اور تم زینب کو آرام سے گھر لے کر جاؤ پھر میں تمہیں فون کروں گا گھر والے نمبر پر میں سب کو یہ خوش خبری سناتا ہوں ابراہیم نے بہت خوشی اور مسررت کے ملے جلے جس بات سے فون رکھتے ہوئے اپنے ورکر کو مٹھائی لانے بھیجا تھا اس کی اکلوتی بہن کے گھر میں پہلے بچے کی پیتائش نے جیسے اس کی خوشیوں کو دو بالا کر دیا تھا آج وارک کی بھی سال گیرا تھی آج وہ پورے پانچ سال کا ہونے والا تھا جس کے لیے وہ بہت سارے گفت بھی لے چکا تھا آج گھر میں اس کی برثڈے پارٹی بھی تھی اور اس کے ساتھ ایک اور اتنی بڑی خوش خبری آ گئی تھی وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے افراہیم کے آفیس کی طرف گیا تھا تاکہ انہیں بھی یہ خوش خبری سنا سکے گھر کے اندر سے کون کر سکتا ہے ایسا کام اس کے گھر میں کون تھا اس کا دشمن جو اسے نقصان پہنچاتا وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا تھا آہر کون ہو سکتا تھا جو گھر کے اندر ایسی خرکت کرتا بابا تو ہد بدرہان سے نفرت کرتے تھے امہ کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا سمیر اور احمد بچے تھے وہ شک کی نظر میں نہیں آ سکتے تھے خالہ بدرہان کو نہیں جانتی تھی اور صدف اکیلی گھر سے نہیں نکلتی تھی تو پھر کون ہو سکتا تھا وہ سوچ رہا تھا جب مائرہ کمرے میں داخل ہوئی اس نے ایک نظر مائرہ کو دیکھا تھا ایک لمحے کے لیے دماغ میں ایک خیال آیا اس گھر میں اب تک سب سے انٹ پر آنے والی مائرہ ہی تھی جو اس گھر کے بارے میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی تو کیا وہ ایسی حرکت کر سکتی تھی وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا جبکہ مائرہ ایک نظر اسے دیکھتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی اس کا موڈ سخت خراب تھا دیر تکیا میں سو رہی ہوں اور میں نے جو کتنے مزے کا پاستہ بنایا تھا نا وہ میں نے بہت مزے سے کھایا بھی ہے بینہ کسی کا انتظار کیے وہ چوڑ نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولی اور مجھے کوئی فرق نہیں پرتا کہ کوئی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا اب مجھے آرام کرنا ہے لیکن کوئی بھی مجھے تنگ نہ کرے وہ تکیے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس سے باتیں کر رہی تھی جبکہ وارک اس کے انداز پر مسکرا دیا دماغ خراب ہو گیا تھا میرا بہت غصے میں تھا جب گر واپس آیا تھا اور جب میں غصے میں ہوتا ہوں تب کسی سے بات نہیں کرتا اس نے بلند آواز میں اسے بتایا تھا لیکن وہاں نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا ڈیر تکیے کسی کا دماغ خراب ہو یا کوئی غصے میں ہو مجھے کوئی فرق نہیں پرتا میں سونا چاہتی ہوں اور اب بھی مجھے تنگ نہ کرے کوئی بھی مجھے تنگ نہ کرے اس نے تنگ کو اچھا ہاسا لمبا کھینچا تھا یار تم ناراض کیوں ہو رہی ہو ذرا سی بات پر بتا تو رہا ہوں کہ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا وہ اٹھ کر اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا ڈیر تکیہ میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی ارے بھار میں گیا تکیہ تکیہ نہ ہو گیا شہر ہو گیا تمہارا اس کو سامنے بٹھا گر باتے گر رہی ہو وہ اس کے ہاتھ سے تکیہ چھیندے ہوئے دور پھینک چکا تھا ڈیر بیڈ میں نے تمہیں پورا دن بہت مس کیا وہ کہتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی جبکہ وہ اسے بے جان چیزوں سے باتیں کرتے دیکھ بدمزہ ہوا تھا اچھے ہاتھ سے سانس لیتے انسان کو چھوڑ کر وہ ان بے جان چیزوں پر اپنا وقت برباد کر رہی تھی لیکن اس کی ناراضگی کا یہ انداز اسے برا نہ لگا تھا ناراض ہو مجھ سے وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا دیکھیں آپ میں کیوں کمل بیڈ تکیا ان سب چیزوں سے باتیں کرو نا مجھے میرا کام کرنے دو وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے شرارت سے بولا تھا اب حصہ نہیں آ رہا اب میں تنگ نہیں کر رہی اپنی گردن پر اس کے بے لگام لبوں کا لمس رکس اسے سمیٹنے پر مجبور کر گیا لیکن پھر بھی وہ تانے مارنے پر آ گئی تھی یہ الگ بات تھی کہ ان سب باتوں کو وہ اہمیت ہی کہاں دے رہا تھا وہ تو اس کا یہ ناراض ناراض سا روپ انجوئے کرنے کے موڈ میں تھا تو غصہ کس بات پر ہے تنگ نہ کرنے کا کہنے پر یا تمہارے ہاتھ کا پاستہ نہ کھانے پر وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے لبوں پر شدد سے برپور بوسا دیتا اپنا سوال کرنے لگا وہ اس کی ناراضگی پہلے کی اصل وجہ جاننا چاہتا تھا پھر اسے منانے کے لیے کچھ کر سکتا تھا جبکہ وہ اپنے لبوں کو ہاتھوں سے رگر کر صاف کر رہی تھی اور شاید اس کا لمس مٹانے کی کوشش کر رہی تھی اس نے فوراں اس کے دونوں بازو کو اپنے ہاتھ میں قید کر کے دوبارہ وہی حرکت کی تھی موچھے چپتی ہے مجھے وہ کھا جانے والے انداز میں بولی تو برداشت کرو اس نے اسی کے انداز میں جواب دیا پیچھے ہٹیں وہ اب بھی غصے میں تھی پہلے ناراض کی کی وجہ بتاؤ وہ بازد تھا نہ تو میں اس بات پر ناراض ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا اور نہ ہی اس بات پر ناراض ہوں کہ آپ نے مجھے یہ کہا کہ مجھے تنگ نہ کرو تو پھر کس بات سے ناراض ہو میڈم اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں قید کرتے ہوئے اس نے اس کے نیچلے لب کو اپنی انگلیوں میں بھرتے ہوئے پوچھا ارادہ ان کی آزادی کو شدت سے قید کرنے کا تھا مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ آپ نے صدف کے سامنے ایسا کہا آپ نے اس کمولکا کے سامنے مجھ سے کہا کہ مجھے تنگ مت کرو اور یہ بھی کہا کہ کھانا کھانے کا موٹ نہیں ہے اس چوریل کے سامنے وہ کافی زیادہ ریاکٹ کر رہی تھی جبکہ اصل ناراضگی کی وجہ جان کر وہ سر تھام کر بیٹھ گیا تھا مطلب تم نے میرے لیے کھانا اسے دکھانے کے لیے بنایا تھا وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا نہیں میں نے کھانا اس لیے بنایا تھا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کتنی اچھی کک ہوں پاکستانی کھانا نہیں بنا سکتی ابھی لیکن باقی سارے کھانے بنانے مجھے آتے ہیں اس نے فورا اس کی بات کی نفی کرتے اصل وجہ بتائی تھی تو بس ٹھیک ہے نا یار میں کھاؤں گا تم جو بناوگی میں سب کچھ کھاؤں گا بس میں اپنے آفیس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ پریشان ہوں میرے گھر کے اندر سے میری فائل چوڑی ہو گئی ہے مائرہ اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ حرکت کس نے کی ہے وہ سمجھاتے ہوئے بولا میرا آفیس سے یا کسی فائل سے یا کسی چوڑ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آج کے بعد اگر آپ نے مجھے اس طرح سے اگنور کیا تو میں ساری زندگی آپ سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کے لیے کچھ بناوں گی ترس جاؤ گے بیوی کے ہاتھ کا کچھ کھانے کے لیے وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی ترس ہی نہ جاؤں میں جاؤ کھانا لاؤ بوکھ لگ گئی ہے مجھے وہ تکیہ سے ٹیک لگاتے ہوئے اس سے کہنے لگا جبکہ اس کے حکم پر وہ اسے گھورنے لگی کچھ کھلا پلا کر اس طرح سے گھورو لڑکی یا دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا انرجی بہت کم ہے ٹھیک سے تمہاری گھوریوں کو برداشت بھی نہیں کر پاؤں گا اور پھر شاید کھانے کے بعد تم مجھے نہ برداشت کر پاؤں وہ زیومانی انداز میں بولا تو وہ فوراں اٹھ کر کمرے سے نکلنے لگی جب اچانک دروازے پر رک گئی وارک کا سارا دھیان اسی کی طرف تھا میں کھانا لا کر دوں گی تو آرام سی کھا لیجئے گا تب تک میں سو جاؤں گی مجھے تنگ کرنے کی ہرگی ضرورت نہیں ہے وہ مو بنا کر کہتی کمرے سے نکل گئی تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کی نکل اتارتا بیڈ پر لیٹ کر کھل کر اپنی حرکت پر مسکر آیا تھا جبکہ اپنے دماغ سے ساری سوچوں کو نکالتا اپنی بیوی کے ساتھ ان لمحات کو انجوئے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ اپنی پریشانی میں مائرہ کو اگنور نہیں کر سکتا تھا زینب اس کی آنکھیں بلکل تمہارے جیسی ہیں اور نک میرے جیسی ہے ہرے دیکھو تو سہی یہ کتنا پیارا ہے وہ اپنی خوشی سنبھال نہیں پا رہا تھا جبکہ زینب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی ان کی شادی کو دھائیس سال کا عرصہ حزر چکا تھا اس سارے عرصے میں اس نے عرفان کے لہجے میں خود کو بہت انمول محسوس کیا تھا اس نے کبھی بھی اس کے سامنے اپنی سابقہ محبت کا اقرار نہیں کیا تھا اس نے اپنے کسی بھی انداز سے اسے محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ زینب سے نہیں بلکہ کسی اور سے محبت کرتا تھا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صرف اسی کا دیوانہ ہو صرف اسی کو چاہتا ہو یہی تو وجہ تھی کہ زینب اس کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی لیکن کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات بھی تھی کہ وہ اس کی پہلی محبت نہیں ہے ابراہیم کا فون آتا تھا اور وہ اسے یہی کہتی تھی کہ بھائی بھابی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں وہ اکثر بیچ میں طلاق کی بات کرتا تھا وہ مزید اس سمجھوتے بری زندگی کو گزارنے کے حق میں نہیں تھا لیکن زینب یہ رشتہ ٹوٹنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی اگر زائنہ دوبارہ سے عرفان کی زندگی میں آ گئی تو شاید عرفان کی اس سے ساری محبت ختم ہو جائے گی اس کے اندر ڈر بیٹھ گیا تھا کہ وہ آج بھی صرف اسی کو چاہتا ہے اگر وہ اس کی زندگی میں واپس آئی تو عرفان بھی پلٹنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا حالانکہ ان کا رشتہ مزید مضبوط ہو چکا تھا ان کی زندگی میں دانیال آ چکا تھا چھوٹے سے دانیال نے ان دونوں کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا عرفان اسے دیکھ کر جینے لگا تھا وہ بہت پیارا بچہ تھا بلکل زینب کی طرح اسے دیکھ کر زینب کو اپنے وارک اور تاشفین کی یاد آتی تھی وہ پاکستان جانے والی تھی فہیم کی شادی پر جس کے لیے وہ بہت خوش تھی لیکن پاکستان جانے کا سوچ کر اسے ڈڑ بھی لگ رہا تھا کیونکہ زائنہ وہیں پر تھی اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی پر زائنہ کا سایہ بھی نہیں پرنے دینا چاہتی تھی لیکن یہ زندگی تھی اس میں کب کیا ہو جائے کون جانتا تھا آنے والا وقت ان کی زندگی میں کیا لانے والا تھا اسے اندازہ نہیں تھا لیکن وہ زائنہ کو اپنے شہر اور بچے سے بہت دور رکھنا چاہتی تھی پس یہی وجہ تھی کہ پچھلے ڈھائی سال میں اس نے ایک دفعہ بھی پاکستان جانے کی زد نہیں کی تھی تاشفین کی تناوش کی قربت میں وہ اپنی ساری تھکاوٹ اتار چکا تھا اس نے بڑی مشکل سے اسے سونے کی اجازت دی تھی اور اس کے پیچھے کی وجہ کہیں نہ کہیں اس کی معصومیت تھی وہ اتنی معصومیت سے جان چھرانے کے بہانے بناتی تھی کہ وہ خود کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتا تھا اس وقت تقریباً رات کے ڈھائی بجے کا وقت تھا وہ اس کے لیپ ٹاپ پر اس کی کل کی اسائیمنٹ تیار کر رہا تھا جبکہ میڈم خود گہری نیند میں سو رہی تھی اس کا ایک ہاتھ اس کے گرد بندہ ہوا تھا جبکہ وہ گود میں لیپ ٹاپ رکھے بیچ میں ایک ادھ نظر اس پر بھی مار کر اس کی پرسکون نیند کو اپنی شدتوں سے حرام کر دیتا تھا یہ میرے لیے انرجی ڈوست ہے اور اس کے بینا میں کوئی کام نہیں کر سکتا اس کی نیند سے جاک کر گھورنے پر اس کا جواب تیار تھا جس پر وہ ایک تو گھوڑیاں ڈال کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیتی اس کا ہاتھ تیزی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اسے اچانک باہر سے آواز سنائی دی اس کے گھر میں اس وقت تو کوئی نہیں آ سکتا تھا اور بیلڈنگ اتنی اونچی تھی کہ کسی بلی وغیرہ کی آنے کے بھی چانس بہت کم تھے اس نے آہستہ سے تناوش کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹایا اور لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے ہوئے اٹھ کر باہر نکلا اس نے سب سے پہلے بیلکنی میں آ کر نیچے کی طرف دیکھا دور بہت دور سرک پر گاریاں چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی طرح نظر آ رہی تھی واپس آتے ہوئے وہ کچن کی طرف آیا شاید کوئی بلی وغیرہ آ ہی گئی ہو ویسے بھی نیچے بلڈنگ والوں نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی لیکن یہاں پر بھی کچھ نہیں تھا وہ دوسرے کمرے کو چک کرنے کے بعد دروازے تک آیا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا باہر کوئی بھی نہیں تھا سیریوں کے نیچے سے کھلتا دروازہ اس نے خود گھر آنے کے بعد بند کیا تھا اسے شام سے ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے شاید اس کا دماغ اب تک اس سوچ سے نکلا نہیں تھا وہ اپنے خیال جھٹکتے ہوئے دروازہ واپس بند کرتا کمرے میں آیا تھا اور ایک بار پھر سے اسی انداز میں بیٹھتے ہوئے تناوش کی انسائیمنٹ مکمل کرنے لگا جو بلکل انڈ سے رہ گئی تھی اس نے مزید دو تین پوائنٹس لکھتے ہوئے اسائیمنٹ کو ہتم کر کے فائل سیو کی تھی ہیلو میڈم ہو گیا آپ کا کام اس نے تناوش کو کندے سے ہلاتے ہوئے بتایا تھینکیو وہ آنکھیں ملتے دوبارہ سونے لگی تھینکیو کا میں نے اچار نہیں ڈالنا معاوضہ دو میرے کام کا وہ ایک جھٹکے میں اسے بٹھاتے ہوئے بولا معاوضہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی ہاں جانوں اٹھو شوہر کی حدمت کرو اتنی مشکل سے بنائی ہے تمہاری اسائیمنٹ اتنا دماغ لگایا ہے میں نے کچھ تو انام دو میری محنت کا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ حساب کتاب پر اتر آیا تھا رات کے تین بجے معاوضہ کون مانگتا ہے صبح مانگئے گا تب دوں گی میں آپ کو ابھی سو جائیں وہ آرام سے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے بولی تھی یقینا نیند میں تھی اگر وہ خوش میں ہوتی تو ایسی حرکت کر کے تاشوین کے جذبات کو کبھی نہ جگاتی لیکن تاشوین کے جذبات تو پہلے سے جاگے ہوئے تھے بکشنے کا ارادہ تو وہ ویسے بھی اسے نہیں رکھتا تھا ہاں لیکن اس کی اس حرکت نے اسے مزید برکا دیا تھا جانو میں نے بہت محنت کی ہے اور تمہیں میری محنت کا احراج دو مجھے ابھی اور اسی وقت دینا پڑے گا تو اپنی نیند کو بائے بائے کر دو کیونکہ اب تم سو نہیں سکتی اور نہ میں تمہیں سونے دوں گا آپ نے ایڈوانس لیا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا تناوش نے اسے یاد دلایا وہ کام شروع کرنے سے پہلے ہی اس کے ہوش ٹھکانے لگا چکا تھا کب؟ کہاں؟ مجھے بالکل بھی یاد نہیں تمہارے پاس کوئی رسید ہے کوئی ثبوت ہے جس پر میں یقین کر سکوں وہ شرارتی مسکراہت لیے زیومانی انداز میں بولا آپ بیمانی نہیں کر سکتے تاشفین یاد کریں جب آپ گر واپس آئے تھے تب وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی چہرہ صرخ اناری ہونے لگا تھا اس کے الفاظ اس کے موں میں ہی رہ گئے تھے وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی جبکہ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا ہاں بولو کب کی بات ہے یہ مجھے تو بالکل یاد نہیں جب میں گھر آیا تھا تب کیا ہوا تھا وہ اپنی مسکراہت دباتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ وہ صرف اسے گھور رہی تھی حالانکہ اس کی شرارتی نگاہیں اسے یہ کام بھی نہیں کرنے دے رہی تھی جب آپ گھر آئے تھے تب آپ نے معافظہ لیا تھا اور آپ ایک بہت بے ایمان ڈیلر ہیں میں آئندہ آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی اور نہ ہی آپ سے کوئی کام کرنے کے لیے کہوں گی اپنی نیند کو قتل ہوتے دیکھ وہ ناراضگی سے بولی تھی کیونکہ اب وہ اس کے کندے سے شرٹ سرکا چکا تھا دارلنگ تمہارے پاس تاشفین ابراہیم کے علاوہ اور کوئی اپشن نہیں ہے اس نے کیکہ لگاتے ہوئے اسے بہت پتے کی بات بتائی تھی جبکہ وہ اپنے نازک ہاتھوں کے مکے اس کے کندے پر برسانے لگی تھی جسے وہ اس کے دل پر تشدد کرتے ہوئے برداشت کر رہا تھا اپنی گردن پر اس کے دانتوں کی چوبن محسوس کر کے وہ سسکی تھی لیکن وہ اس کی نازک جان کو مزید مشکل میں ڈالتا اسے بے بس کر گیا تھا وہ اس کی شدت سہتی خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی کیونکہ اس کے پاس سچ میں اس کے علاوہ اور کوئی اپشن نہیں تھا سو فرنس یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ میں نے ٹائم پر اس لیے دی ہے تاکہ آپ میری چینل پر سبسکرائبر ایک ہزار مکمل کر دیں وہ میری فرنڈ عریج اور انجل شاکہ ہے اور آپ لوگوں نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے میں اس کا لنک تک سکرائبشن باکس میں دے دوں گی نیچے ورنہ آپ لوگوں کو میری چینل پر پوسٹ ہے وہ چیک کر لیں صرف دائی سو سبسکرائبر واقع ہیں میری خیال سے جلدی سے وہ مکمل کریں اور سرپرائز اپیسوڈ لے لیں سبسکرائب مکمل ہوتے ہی میں اپیسوڈ دوسری والی پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ آپ کے پاس رات دس پجے کا وقت ہے دس پجے سے پہلے کر دیجئے گا کیونکہ آج کل میں جلدی سوتی ہوں تو ملیں گے نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے رائیڈ کو دیں اچازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ